آدھر شراج آدھر شراج کا ویورن ان گرنتوں میں کس طرح ہے کس روپ میں ہے آخر آدھر شراج کیا ہے مغل شاسکوں کا آدھر ش کیا تھا کس طرح کے شاسن کی وہ کلپنا کرتے تھے کس طرح کے راجت و صدحانت کے وہ پرتی پالک تھے یہ بھی ہمیں انہی گرنتوں سے اس کا ویورن ملتا ہے واسطہ میں کہا جائے تو دیکھا جائے تو جو راجت و صدحانت ہے مغل راجت و صدحانت یہ مغل راجت و صدحانت اپنے صحیح روپ میں پرتفتت ہوا اکبر کے کال میں کیونکہ اس کے پہلے بابر ماتر چار ورشی شاسن کر پایا ہمائیو بھی ماتر چار ورش شاسن کرنے کے بعد یا دس ورش شاسن کرنے کے بعد اسے بھاگنا پڑا اور ان دس ورشوں کے کال میں بھی وہ لگاتار اپنے ودروہیوں اپنے ودروہیوں ویوروہیوں انہی کے ساتھ ہی ویست رہا تو جو مغل کال کی پرکلپنا ہے راجت و کی پرکلپنا وہ اکبر کے کال کی مانی جا سکتی ہے اسم یہ تیہ ہے کہ جہاں گیر نے اکبر کے کال کے اس راجت کے جو صدحان تھے ان کا لگ بگ اکشرت پالن کرنے کی کوشش کی اور اسے آگے بڑھایا اس کا انسرن کیا اور ویسے آگے بڑھا شاہ جہاں کے کال میں تھوڑا سا اس میں پریورتن آیا اور دھیرے دھیرے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طریقے سے اکبر کی نیتی تھوڑی سی بدلنے لگی اور اورنگ جیب کیاتے آتے تو اورنگ جیب نے اکبر کے راجت و صدحانت کو پورن روپیں تیاغ دیا اور اسلامی آدرش کا انسرن کرنا پرارم بکیا یہ دونوں میں کچھ مول بھوٹ انتر تھے تو اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکبر کے آتے آتے یہ راجت و صدحانت پن پہ اور اورنگ جیب کے سماپت ہوتے ہوتے راجت و صدحانت شاہ سن کرنے کا صدحانت سمراد کی نیتیوں میں کچھ بدلاؤیا جو اکبر کے جو راجت و صدحانت کی جو ہم چرچہ کرتے ہیں واسطوں میں یہ صدحانتوں کا نرمان اصل میں ابو الفضل نے کیا تھا جو اکبر کا بہت ہی گھنشت مطر تھا اور ابو الفضل کے دوارہ ہی یہ پستق گرنٹ لکھا گیا ہے جو اکبر کے کال کا وسترت ویورن دیتی ہے تو اس لئے ہم مان سکتے ہیں کہ اس میں اس نے اکبر کے دوارہ ابو الفضل دوارہ کے پرتبادت صدحانتوں کا اس نے پالن کیا ہوگا ان اس صدحانتوں کی کیا وشیشتہ ہے یہ جو ہم بات کرنا ہیں آدھر شراج یا راجت و مغل راجت و صدحانت اس کی خاص وشیشتہیں کیا ہیں پہلی وشیشتہ دیوی پرکاش دیوی پرکاش سے تات پر یہ ہے کہ درباری اتحاسکاروں نے اپنے سے جو شکتی ہے وہ گرنٹوں میں مغل راجاؤں کو دیوی ادھکاروں کے دوارہ دیے جانے کا پرتبادن کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ سمبرات کو جو بھی شکتی ملتی ہے وہاں ایشوری شکتی ہے ایشور کے دوارہ پردت ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ایشور کے دوارہ کسی ویکتی وشیش کو ہی پردان کیا جاتا ہے اور اس بات کا سمرتھن تات کالین سمبراتوں نے بھی کیا ہے کہ ایشوری شکتی یا شاسن کرنے کی شکتی سروچ ستھ دوارہ پردت ہے اور وہاں انہی ویکتی وشیش کو ہے دیوی سدھانت کی ویاکھیا کرتے ہوئے ابو الفضل ایک جگہ لکھتا ہے کہ راجہ ایک سامانی مانوں سے ادھک ہے پہلی بات وہاں ایشور پر وہاں پرتھوی پر ایشور کا پرتنی دی ہے ایشور کا روپ ہے اور اسے ایک سامانی منوش کی اپیکشہ بدھی ویویک کا ایشوری وردان کچھ جیادہ ماترہ میں پرابت ہوتا ہے آگے ابو الفضل اور لکھتے ہیں کہ راج شکتی ایشور سے پھوٹنے والا پرکاش اور سور سے نکلنے والی کرن ہے راج پت کے اس سدھان کے قارن مغل سمرات لوگ جو تھے وہ سوائم کو پرتھو پر ایشور کا پرتنی دی سمجھتے تھے اور جیسا وہ سمجھتے تھے ویسا ہی ابو الفضل نے اپنے ویاکھیان میں لکھا ہے اکبر جہانگیر شاہ جہان اورنگ جیب سبھی نے جلے الہی ارثات ایشور کی چھایا کی اپادی سوائم کے لیے دھارن کی جلے الہی اور راج پت کے اس دیوی سدھان کہ ہم دیو کے پرتنی دی ہیں یہ جو سدھانت ہے اس سدھانت نے مغل سمراتوں کی شکتی میں بھی کافی وردی کی جنتہ کی نظر میں سممان بڑھا جنتہ کے دوارہ ان کے پرتی شردہ بڑھی اور آدھر آدھر کی بھاونہ بڑھی تو اس پرکار یہ ویورن اس طرح کا ابو الفضل نے دیا ہے جیسا کی اس سمائے کے راجہ اپنے کو پردرشت کرتے تھے اپنے کو پردرشت کرنا چاہتے تھے ایتی ورتوں کے چترن کے ساتھ ساتھ چترت کیے جانے والے چتروں نے ان ویچاروں کے سمپریشن میں بہت مہتپورن بھومی کا نبھائی ہے جہاں جہاں بھی لیکھن ہے اسی کے باجو میں یہ چترن ہے تو سمپریشن یا سمواد بہت سرل ہوتا ہے اور اس پرکار انہوں نے بہت وششت بھومی کا انہوں نے مغل شاسکوں کو ایک طریقے تھے پربھا مندل کے ساتھ چترانکت کرنا شروع کیا پربھا مندل کو بتانے کے پیچھے ادیش یہ تھا کہ مانو یہ ایشوری پرکاش پہلے ہی انہوں نے کوشش کی تھی یہ کہنے کی اور کوشش تھی ان کی ستت کہ ایشور پردکت بیکتی وشیشی شاسن چلا سکتے ہیں اور اس پرکار انہیں دیوی شکتی ملی ہوئی ہے تو اس دیوی شکتی کو اس پربھا مندل کے روپ میں اور اس کو ایشوری پرکاش کے پرتیق کے روپ میں ان چترکاروں نے دکھانا شروع کیا یہ جو پربھا مندل والی جو بات ہے اس کی جانکاری یا اس کی سمجھ ان چترکاروں کو میری بھرجن یورپ کی جو پرسید پینٹنگز ہیں اور ایشا کی جو پینٹنگز ہوئی ان پینٹنگ میں ایسا پربھا مندل دکھایا جاتا تھا اس کو دیکھ کر اسے پربھاویت ہوئے تھے اور یہ کلا یہ ہنر یہ سمجھ انہوں نے اپنے پانڈولپیوں کے لگو چترنوں میں بھی شامل کر لیا دھرم سے راجنیتی کو الگ کرنا دھرم سے راجنیتی کو الگ کرنا جہاں تک مغل راجتو صدحاند کی بات ہے جیسا جیسا میں نے پور میں بتایا کہ وہاں صدحاند مول روپ سے اکبر کے کال کا ہے جس پر اس کے اترادکاری جہانگیر شاہ جہان اور کچھ حد تک اورنگیب نے اس کا پالن پری پالن کیا مغل راجت صدحاند میں لیکن یہ بات سپشت تھی کہ دھرم اور راجنیتی دونوں الگ الگ رہیں گے دونوں پرس پر ایک دوسرے سے دور رہیں گے ایک دوسرے سے ان کا کوئی سمبند نہیں رہے گا بابر خمائیو ان کی جہاں تک بات ہے تو انہوں نے کافی حد تک علیمہ علیمہ میں دیئے گئے نردیشوں کا پالن کیا راجت سدھانت کے تحت لیکن اکبر کے کال میں ستھیاں بدلیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اکبر ایک طریقے سے علیمہ کے پربھاؤں کو پورن تر سماپ کرنا چاہتا تھا جہاں تک راجنیتی کا معاملہ ہے جہاں تک پرشاسن کا معاملہ ہے وہ ان کے ان کے انٹر فرنج کو ان کے دخل کو پسند نہیں کرتا تھا اکبر اسے ایک طریقے سے انوچت ہر تک شیب مانتا تھا اور اس وقار اس نے کوشش کی کہ دھرم اور راجنیتی دونوں بلکل الگ رہے ہیں پندرہ سو تری سٹھ میں اکبر نے تیر سیاترہ کر سماپ کر دیا تھا پندرہ سو چون سٹھ میں جزیہ کر اکبر نے یہ بتانے کی کوشش کی علماء کے پرباو کو ہٹا کر اور یہ دھارمک آدھار پر بنے ہوئے جو راجنیتی کا جو تھا اس کو ہٹا گتے ہوئے اس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس کا جو شاسن ہے وہ کسی دھارمک آدھار پر نہیں بلکہ پرجا ہتیشی آدھار بنے اس دیش سے اس نے ستمبر سترہ سو انیاسی میں مجہر کی گھوش نا کی مجہر کیا ہے مجہر کی گھوش نا کی انسار سمبرات کو قرآن کی ویاکھ سمبندھی اٹھنے والے جتنے بھی ماملے ہوں ماملے ہوں اس میں سمبرات کو انتم نرنے دینے والی سروچ ستہ مان لی گئی یعنی 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 کسی انش کو لے کر قرآن کے اس کے انٹرپیٹیشن کو لے کر کسی طرح کا ویواد ہے تو اس ویواد کا انتم نرنے اس ویواد کو حل کرنے کا انتم نرنے اس سمبرات کے پاس رہے گی ایسا سوکار کر لیا اور اسے پرزا کی بھلائی کے لیے سویچھا پورواک اچت نیتی کا انہسران کرنے کا ویدکار دے دیا یہی مزہر کہلایا اس پرکار مزہر کی گھوشنہ سے راجنیتی سے علیمہ ورگ کے انہسر پرواہو کے سماپتے تدکالین سمبرات لوگ سفل ہو گئے کہ راجنیتی ستہ کو دھارمک ستہ سے الگ رکھ جو علیمہ کا جو پرواہو بڑھ رہا تھا اس کو بھی انہوں نے روکنے میں سفلتا پائی مغل بادشاہ شاسک ساتھ ساتھ دھرم گرو دونوں ہی روپوں میں سروچ شکت کا سوامی بن گئے دھرم اور شاسن دونوں ایک ہی ستہ میں کیندرت ہو گئی پرنام کہ جو سمبرات تھا وہ جسے انگریجی میں کہتے ہیں larger than life ایک بہت بڑا آکار لوگ کے سامنے اس کا دکھائی دینے لگا اور اس لیے جنتہ میں ان سمبرات کی سوی کرتی میں بہت آسان ہوئے سلہ اے کل دوارہ ایکی کرن ادھار دھارمک نیتی کیا ہے جیسے شبد سے سلہ اے کل سے سپشت دکھتا ہے کہ اس میں دھارمک سہنشیلتا کہا 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 پرابط ورگ تھا یہ پرابط ورگ سلہ اکل کا اور ایک طریقے سے شاسن کلا کا ایک اہم حصہ ہوا کرتا تھا اور سلہ اکل میں ان سب کے وچاروں کے سامنجست کے ساتھ چلنے کو بڑھاوا دیا جاتا تھا سبھی دھارم سبھی متوں کو ایک ستھان دینا اور ان کو اپنی ابھیوکت کی ستنطہ دینا یہ اکبر کے کال راجت ستھانت کا ایک اہم پہلو تھا یہ بات تھی کہ یہ سپشت کر دیا گیا تھا جنت جناردن کو کہ یہ جو ابھیوکت دھارم ابھیوکت کی ستنطہ ہے اس کو ایک شرط پر ہی آپ کو دی جاری ہے اور اسے آپ کو دھان میں رکھنا ہے اور وہ شرط یہ کہ آپ راج ستھا کو کسی طریقے سے ہانی نہیں پہنچ آئیں گے آپ کی بھاونہ آپ کی جو وچار ہیں وہ کسی طریقے سے کسی انی دھرم انی متوں کی بھاونہ کو نہیں پہنچ آئے گی اور کسی طرح کا جھگڑا اس دھرموں کو لے کر نہیں ہوگا یہ شرط کے ساتھ اس نے دھارمک ستنتہ اور ابھی وقت کے ستنتہ ان کو دی تھی اور انگ جیب کو چھوڑ کر لگ بھاک سبھی لوگ دھارمک دشت سے بہت دار تھے کی وال اورنگ جیب کو چھوڑ دیں تو جتنے بھی سمبرات ہوئے مغل سمبرات یہ دھارمک دشت سے بہت دار تھے جہاں تک کی اپاسنا کے ستھل ان کی مرمت ان کے نرمان اس کے لئے اندان دینا شاسکی اندان دینا شاسکی سنرکشن دینا اس کے ہمیں مغل کال کے انہیک داہرن ملتے ہم مغل شاسکوں نے یہ جو سلح اکل کی جو بھاونہ تھی اس کو اپنی شاسکی نیتی میں ستھان دیا اور ایسا کرتے ہو انہوں نے یہ سلح اکل کی بھاونہ کو اور آگے بڑھانے میں ایک طریقے سے ان کو بڑی سفیودہ ہوئے مغلوں نے اپنے ان کے جو ابھیجات ور کے لوگ تھے جو سمپن ور کے لوگ تھے چاہے وہ ایرانی ہوں ترانی ہوں افغانی تھے راجپوت اور دکشنی یہ جو بھی جو دھناڈ ور کے لوگ تھے ان سب کو اس نے اچ پدوں پر رکھا سب کو اچ ستھان دیا اور ایسا کرتے ہوئے اس نے نہ یا سممان ہو ان سب چیزوں میں اس نے کتئی اس بات کا دھیان نہیں رکھا کہ یہ لوگ کسی دھرم کے ہیں کس جاتی کے ہیں آدھی آدھے اور جیسا میں نے پہلی بتایا کہ اکبر نے اپنے کال میں دھرم آدھارت کروں کو ہٹا کر یہ بات پنہ ثابت کرنے کی خوشش کی کہ اس کا شاسن جو ہے وہ دھرمک پکش پات پر وشواس نہیں کرتا کسی بھی نیتی کو دھرمک آدھار پہ نہیں دیکھتا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ادھکاریوں کو بھی لردیش دیا تھا کہ جو بھی کر رہے ہیں جو بھی نیرنے جو بھی کار جو بھی نیتیاں بنائی جاری ہیں اس کا جو پری پالن ہو رہا ہے وہ سلح اے کل کے آدرش کے انسار ہو کیول نیائے پورن سمپربو ہی شکتی اور دیوی مارک درشن کے ساتھ ان انبندھوں کا سممان کرنے میں سمرت ہو پاتے تھے بشرت وہ نیائے پورن ہو اکبر کا تو سوچ نہ تھا اکبر کا وچار تھا اکبر ایسا محسوس کرتا تھا کہ ایک راجہ یا پرشا سکتی اپنی پرجا کا سب سے بڑا شووش چند تک سب سے بڑا سنرکش ہوتا ہے پیٹرن ہوتا ہے اور اس لئے اسے نیائے پری ہونا چاہیے نشپکش ہونا چاہیے اور ادھار ہونا چاہیے ساتھ ہی اسے اپنی پری کو اپنے سنتان جیسا ماننا چاہیے اور ہمیشہ پرتکشن اس کی بھلائی کے لئے ہی پیتن شیل رہنا چاہیے اکبر کے انصار اتی اچار کرنا اکبر کے انصار اتی اچار کرنا پرتیک منش کے لئے گیر کانونی ہے اور وشیشت باشا کے لئے تو اور بھی گیر کانونی ہے کیونکہ وہ پرجا کا سنرکشک مانا جاتا ہے سو بھاگ اسے اکبر کے اتراد کاریوں نے پرجا ہیت کے سدھانت کو اپنے شاسن کا مکھ آدھار مانا اپنے راجت کا مکھ آدھار مانا اور اسی دشا میں اپنی سوچ رکھی جس دشا میں اکبر نے ان سدھانت وں دشا 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 اسے دکھانے کے لئے انیک پرتیقوں کی رچنہ کی گئی انیک پرتیق دکھائے گیا انیک روپ ان کے چترت کیے گیا جس میں نیائے کا پردرشن کیا گیا مغل راج چندر میں نیائے کی بات کو نیائے کے وچار کو سروت تم سدگن مانا گیا شانتی پوروک ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر بیٹھے ہوئے شیر اور بکری یا گائے کلا کاروں دوارہ پریوکت سروادھک لوگ پری پرتیق تھا شیر اور بکری یا شیر یا اس کے ساتھ گائے یہ دونوں چپ 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 کر شانتی پوروک بیٹھے ہیں میں بار پر درشیت کیا جاتا تھا چتر کاروں دوارہ کلا کاروں دوارہ کس چیز کا پرتیق نیائے کے بیچار کا پرتیق ان کا اجیش راج کو ایک ایسے کشتر کے روپ میں دکھانا جہاں دربل سبل شیر اور بکری سبھی ایک دوسرے کے ساتھ سدبھاؤ سے رہ رہے ہوں سبھی ایک دوسرے کے ساتھ شانتی پور وقت رہ 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 یہ جو بادشاہ نامہ ہے جو چتروں سے پٹی ہوئی ہے بادشاہ نامہ کے درباری درشیوں میں اس پرتیق کا انکن تو سمحاسن کے ٹھیک نیچے ایک آلے میں کیا گیا اور ایسا پردرشت کر بارم بار یہ چیشتہ کی گئی ہے بتانے کی تتکالین شاشکوں کا تتکالین سمبراتوں کا نیاعے سمگر نیاعے میں کتنا وشواش تھا لگ بھگ سبھی سمبرات ہم دیکھتے ہیں اس کال کے نیاعے پری تھے یعنی نیاعے ان کے لیے ایک بہت اہم مددہ ہوا کرتا تھا اور نیاعے کرنا اسے بھی لوگ اپنا پرم کرتا بھی سمجھتے تھے پرتی ایک دن نیاعے کرنے کے اترک ان سمبرات نے ایک اور پتھا اپنا ہی تھی کہ ہر سپتا کسی ایک دن کی جنجیر کی ستھاپنا کی تھی تو اس تکار جہاں گیر اکبر سے نیاعے کے معاملے میں ایک قدم اور آگے تھا